پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ لحظت شبہ آج اسلام پہ آگیا ہے اور شبہ کچھ یوں ہے کہ اسلام کے سچا اور حق مذہب ہونے کی کیا دلیل ہے دوسرے دین بھی تو آسمانی ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں ماننا ضروری ہے دو بڑے گھمبیر قسم کے سوال ہیں جبکہ اور انبیاء ان سے سینئر ہیں حضرت کہہ رہے ہیں جواب دیں اچھا بہت حالی سبردر کہ اور انبیاء نبی پاہ سے سینئر ہیں سینئر ہیں بہت حق اچھی دلیل لائے اگر سینئریٹی کا معاملہ ہے تو پھر آپ جائے وہ صدر بائیڈن کی نہ سنیں صدر بوش کی سنیں بوش کو مانیں کیونکہ وہ سینئر ہے لہذا بائیڈن جو جونئر ہے پھر آپ صدر بائیڈن کی نام مانیں آپ کلنڈن کی مانیں کیونکہ کلنڈن سینئر ہے پھر آپ جنرل باجوہ جو ہے پاکستان کا اس کی نام مانیں جنرل مشرف کی مانیں کیونکہ مشرف سینئر ہے پھر وہ موڈی سرکار کی آپ نہ سنیں منمون سنگھ کی سنیں وہاں تو مرمون سنگھ کی سنیں تو پھر بھی آفت ہو جائے گی مودی ظالم کی سنن کہ آپ ویسے خسارے میں جا رہے ہیں تو اگر سینیریٹی کی بات ہے تو پھر جو اس وقت جتنے دنیا کے بادشاہ ہیں آپ ان کو اگنور کر کے وہ بادشاہ جو پہلے ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ زندہ سلامت بھی آپ پہلے ان کو مانیں آپ سینیریٹی کا تو پھر اصول یہ نکلا ٹھیک ہے نا تو معلوم یہ ہوا کہ بات سینیریٹی کی نہیں بات ریٹائرمنٹ کی ہے جو ریٹائر ہو گیا ہے نا اس کی نہیں سنی جائے گی جو حاضر سرویس اس کی سنی جائے گی جو بائیڈن جو ہے وہ حاضر سرویس صدر ہے لہذا اس کی سنیں گے جو کلنٹر ریٹائر ہو چکا ہے جو بوش ریٹائر ہو چکا ہے ایوان یہ جو ہے وہ ٹرامپ ریٹائر اس کی نہیں سنیں گے حزت کریں گے ان کی کیونکہ ظاہر ہے صدر رہے ہیں وہ لیکن ان کی سنیں گے نہیں حکم جو کس کا چلے گا بائیڈن کا چلے گا جنب آجوا کی ہم سنیں گے کیونکہ ریٹائر نہیں ہے آج جنب مشرف جا ہے آرمی چیفتہ لیکن ریٹائر ہو گیا عزت کریں گے سلوٹ کریں گے ٹھیک ہے لیکن سنیں گے ہم جنب آجوا کی اسی کی بات کو مانیں تو بات سینیریٹی کی نہیں یہ ریٹائرمنٹ کی ہے تو یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نبی سینئر ہیں تو سینیریٹی کو تو ہم بھی مانتے ہیں لیکن سینیریٹی کی بنیاد پر اس بندے کو ماننا یہ تو آپ بھی نہیں کرتے ہیں آپ بھی حاضر سرویس کو مانتے ہیں تو ہاں بات ریٹائرمنٹ کی ہم یہ کہیں کہ پہلے انبیاء اپنے منصب پر ریٹائر ہو چکے ہیں جتنا وقت ان کی نبوبت کا تھا وہ اپنا کام کر چکے ہیں وہ اب آگے اب اس کے بعد دوسرا ہے تو لیکن حاضر سرویس سے نبی جو قیامت تک ہے وہ کون ہے وہ تو محمد الرسول اللہ ہے لہذا ہم انہی کی سنیں گے انہی کی مانیں گے اور انہی کا چلے گا خانوں اور عزت سب کی کریں گے سارے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں سب کو سچا مانتے ہیں کہ ہم جو حضر موسیٰ اسلام کو اپنی آنکھوں کا سلمہ سمجھتے ہیں حضر عیسیٰ اسلام کو سر کا تاج سمجھتے ہیں ابن خلیل اللہ کو امام الناس سمجھتے ہیں عزت سب کی کر رہے ہیں کیونکہ وہ پیغمبری کے مقام پر رہے ہیں لیکن ہم حاضر سرویس جو اس وقت ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور قیامت تک کیلئے رہیں گے وہ لہذا ہم جو ہے ان کو مانیں گے لہذا یہ سینریری کی بات جو آپ نے کہی یہ بات ایسی ہے کہ اس پر آپ کو خود بھی عمل نہیں کرتے ٹھیک اور دوسری بات آپ نے کہی دوسرے دین بھی تو آسمانی ہیں اسلام کو کیوں مانیں ٹھیک ہے آپ کون سے آسمانی دین کو مانتے ہیں لیکن شرط یہ کہ ماننا دیانتداری کے ساتھ ماننا اگر عیسائیت ہے یہودیت ہے زرتشت ہے تو جو مذہب ہے جس آسمانی مذہب کو آپ دیانتداری سے ماننا چاہتے ہیں اس کو آپ مانیں ٹھیک آپ یہودیت کو ماننا چاہتے ہیں مثلا کہ یہودی مذہب بھی آسمانی دیاز اور سینیر مذہب ہے میں اس کو دیانتداری سے مانتا ہوں جب آپ اس کو دیانتداری سے مانیں گے تو وہ مذہب بھی آپ کو یہ کہے گا کہ میرے بعد اسلام کو مانو اثر فساد یہاں سے کھڑا ہوا ہے کہ آپ ان اسمانی دینوں کو بھی سچائی سے نہیں مانتے ہیں تب ہی آپ اسلام کا انکار کر رہے ہیں وانا وہ جتنے اسمانی دین ہیں وہ تو سارے اسلامی کی خبر دے دے کے گئے ہیں کیونکہ وہ مذہب بھی جو ہے وہ منسوخ ہو چکے ہیں وہ منسوخ ہو چکے ہیں وہ جالی نہیں تھے اصلی تھے لیکن ان کی جو مدد پوری ہو گئی اب جیسے بینک کے اندر ایک تو دیکھو تین طرح کے نوٹ چلتے ہیں ایک جالی نوٹ دنیا میں جس میں لکھا ہوتا ہے عید مبارک عید مبارک والا جالی نوٹ ہوتا ہے بچے لے کے پھرتے ہوتا ہے ایک وہ جالی نوٹ ایک ہوتا ہے کینسل کرنسی منسوخ ہو گیا اور ایک ہے کرنٹ کرنسی جو چل رہی مارکیٹ میں تین طرح کے نا ایک جالی نوٹ ہے وہ تو سننے کے قابے وہ تو گارویج اس کے بعد جو منسوخ اور کینسل کرنسی ہے اس کو کوئی بھی نہیں کہتے یہ جالی ہے یہ کہتے ہیں یار یہ کینسل ہے وہ اگر آپ کو کینسل کرنسی بینک میں لے جائیں گے تو وہ رکھ کے آپ کو کرنٹ کرنسی دے دیں گے یہ ہوگا اس سے چینج کرنے بلکل اسی طریقے سے جتنے عثمانی دین ہیں وہ بلکل سچے برحق ہیں ہم انکار نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم تو کہہ رہے ہیں ایمان لاتے ہیں اس پر کیونکہ وہ کینسلڈ ہیں وہ جالی نہیں ہیں لیکن کرنٹ کرنسی میں اس کو کنورڈ کر کے آپ مارکیٹ کے اندر سوزہ لے سکتے ہیں اسی پر آپ کو ملا گا منافع لہذا وہ بینک کے اندر چینج ہوگا لہذا اسلام کی کرنٹ کرنسی آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو اب آپ کو سودہ ملے گا اور آپ کو رہ ملے گی لیکن اگر وہ کینسل کرنسی لے کے مارک میں گھومتے رہیں گے تو آپ کو کچھ ملنے والا نہیں یہی قرآن نے کہا یہ قرآن نے کہا جو اسلام کے علاوہ کے اور مذہب لے کے آئے گا ہمارے پاس آخرت میں وہ قبول نہیں کیا جائے اسلام لے کے آؤ کیونکہ وہ کینسل کرنسیاں ہو چکی ہیں کرنٹ کرنسی جب آگئی ہے آپ کی زندگی اور حیات میں آپ اس سے کنورڈ کریں یعنی اسلام قبول کریں اب اسلام کی کرنسی لے کے اب میرے پاس آوگے تو فرمایا کہ وہ قبول ہوگئی ہوگی وہ منیب تقی غیر الاسلام اسلام کے علاوہ کوئی بھی کرنسی لاؤگے وہ قبول نہیں ہوگی تو یہ تو خود آپ کی آسمانی کتابیں جو ہیں وہ یہ بات کہہ رہی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بعد محمد صلی اللہ علیہ السلام کی خبر دے رہے ہیں ممباد اسمو آمد کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا اس کو تم مان لینا اس پہی مان لینا حضرت موسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ السلام کی خبر دے رہے ہیں تو اگر آپ اپنے بھی مذہبوں کو سچائی سے مانیں آپ محمد صلی اللہ علیہ السلام تک پہنچ جائیں لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ اصل میں اپنے مذہبوں کو بھی سچائی سے مانتے نہیں اس لئے محمد صلی اللہ علیہ السلام کی طرح سے آپ آنکھیں چورا لیتے ہیں وانا قرآن نے کہہ دیا ہے کہ یہ اہل کتاب یہود و نصارہ محمد صلی اللہ علیہ السلام کو ایسا سچا پہچانتے ہیں کہ جیسے ہی اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں انسان ہزار بھی اپنا بیٹا فورم پہ جائے یہ میرا بیٹا ہے بیٹیوں کا ذکر اس لئے نہیں کیا بیٹیاں تو پردے میں ہوں گی اس سے بھی پردہ عورتوں کا ثابت ہو رہا ہے کہ وہ پردے میں ہوتی بیٹیاں تو مکس ہو جاتی ہیں یہ سیم اب آیا والی بیٹی لگ جائے پردے جائے کوئی اور ہے لیکن بیٹے جو ہیں وہ چہرے کھولے ہوئے ہیں پتہ لگا یہ میرا بیٹا ہے فرما ہے جس طرح بیٹوں کو پہچانتے ہیں ایسے محمد صلی اللہ علیہ السلام کی سچائی کو پہچانتے ہیں تو پہچانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں ایمان پہچاننے کا نام نہیں چونکہ ماننے کا نام ہے ماننے سے یہ محروم ہے تو معلوم ہے کہ ان کی اپنی کتابوں نے خود ہی یہ بات اقرار کر لی کہ اسلام سچا مذہب ہے اس کو مان لینا اور جائے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے ان کو تو مان لینا تو انہوں نے یہ آسمانی دین کی بات کیا تو یہ جیس آسمانی دین کو مانتے ہیں یہ اس کو بھی سچا اگر مانتے ہوتے تو اسلام پر اعتراض نہ کرتے بلکہ اسلام کا جو ہے ہمارے مذہب میں یہ بات کیا اور مذہب کی بات جتنی آسمانی کتابیں آئیں ہیں نا جن زبانوں میں اتری تھیں اللہ نے تو ان زبانوں کو دنیا سے اٹھا لیا آپ ان کتابوں کی سچائی حقائنیت کی کیا بات کر رہے ہیں سوریانی اور عبرانی زبانیں ہی مٹ گئی ہیں جن کتابوں کی زبانیں مٹ گئی ہوں ان کتابوں کی حقیقت آگے کیا چلے گی ٹھیک ہے نا اور آپ ابھی ان کتابوں کا نام لے کے کہتے ہیں انجیل کو مان لو تورات کو مان لو تو اللہ نے ان کو سب کو مٹا دیا تو صرف زبان عربی زبان رہے گی جی ہو اسلام کی اصل ماخصی تو معلوم یہ ہوا کہ آپ جی آسمانی دینوں کی بات کر رہے ہیں اگر آپ اس کو سچائی سے مانتے ہوتے تو آپ اسلام پر پہنچ جاتے ہیں لیکن اللہ توالک وطالعہ کی تکوین حکمت تھی کہ ہر نبی کو اپنے اپنے خطے اور اپنے اپنے جوگوں پر پیدا کیا اور اشاد دین کا کام لیا لیکن ہر نبی بعد والے نبی کی خبر دیتا رہا اور قرآن کریم میں اللہ نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ وہ اخذ اللہ میسا کا نبیین یاد کر اس وقت کو کہ جب اللہ نے سارے نبیوں سے اہد لیا یعنی عالمِ عرواق کے اندر ان سے اہد لیا کہ تمہارے پاس ایک نبی آئے گا وہ نبی جب آئے تو تم سب ضرور بضرور لطومنن نبی تم ضرور اس نبی پر ایمان لے آنا یعنی سارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں وَلَا تَنْسُرُنَّا اور اگر تمہارے زمانے میں آگیا یا تم اس کے زمانے میں آگئے تم اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصر تو مدد کرنا تو سارے نبی تو اس بات کے پابند کیے گئے اور آپ یہ کہنے کہ آسمانی دین آسمانی دین ہے مان لیا لے کے بعد وہ یہ وہ کینسل کینسل کرنسیاں ہیں تم فیک نہیں ہیں دیکھ آپ اس کو کنورڈ کر کے کرن کرنسی ملانا پڑے گا تب ہی آپ کامیاب ہوں گے ایک بات اور دوسری بات ہے کہ اصل میں اسلام کی سچائی اور حقانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کی بنیاد اصل میں چار چیزیں ہیں چار سوال ایسے ہیں کائنات کے ان چار سوالوں کو جواب اسلام کی علاوہ کسی مذہب کے پاس نہیں اگر یہودیت کے پاس ہوتا ہم یہودیت کو سلوٹ کرتے عیسائیت کے پاس ہوتا ہمیں عیسائیت کو سلوٹ کرتے زرتشت کے پاس ہوتا اس کو کرتے ہندو مات کے پاس ان چار سوالوں کا جواب اسلام کے علاوہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں اصل میں یہ چار بنیادیں جو ہیں یہ اسلام کی ایسی حقانیت ہے کہ اس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا پہلی بنیاد پہلی بنیاد یہ ہے کہ عالمگیر نبی پوری کائنات اور دنیا کا نبی کون بن گیا ہے یہ کون نبی اس لئے کہ سب یہودی بتا رہے ہیں وہ اپنے تورات سے کیا موسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کیا کہ میں پوری دنیا کا نبی بن کیا ہے نہیں عیسیٰ علیہ السلام کا دکھا دیں انجیل سے تالموت سے دکھا دیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ میں پوری دنیا کا نبی بن کیا ہے نہیں حضرت ابراہیم خلیلہ علیہ السلام کا دکھا دیں ذر تشت انہوں نے کہا ہو میں پوری دنیا کا یعنی ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بے شبی ہیں کسی ایک نبی نے بھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں پوری دنیا کا عالم گیر نبی ہوں صرف ایک نبی نے دعویٰ کیا اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ کہ ساری دنیا کا نبی اور یہ بات انہوں نے کہاں کہی نبیوں میں بیٹھ کے گئی ایک طرح کہ بعد میں کہی ہے یہ میراج کا سفر جب ہوا ہے حدیث میں آتا ہے آپ جب بیت المقدس پہنچے اور وہاں آپ نے دور کا نماز پڑھائی چونچہ حضر مولانا عدری صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے سیرت مصطفیٰ کے اندر یہ روایت نقل کی پورا واقعہ اس کے بعد انبیاء نے اپنے بیانہ شروع کر دیئے سب سے پہلے ابراہیم خلی اللہ کھڑے ہوئے انہوں نے اپنے فضائل بیان کی کہ اللہ نے مجھ پہ یہ نعمتیں کی اپنا خطبہ دیا یہ بات اس کے حضر موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگئے پھر عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعوت ہے سب انبیاء نے اپنے خطبے دیئے اور اپنے اپنے وہ فضائل بیان کی جو اللہ نے ان کو اتا کر رکھے تھے کمالہ سب سے آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے آپ نے خطبہ دیا آپ نے اپنے خطبے میں تقریبا دس فضائل اپنے بیان کیے دس فضائل میں سے ایک فضائل یہ بھی بیان کی شروع اسٹارٹ اسی سے لیا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا وَقَافَتَ لِلنَّاسِ بَشِیرًا وَنْرَزِيرًا اور ساری انسانیت کے لیے مجھے بشیر وَنْرَزِيرًا بنا کے بھیجا سارے انبیاء بیٹھے ہیں ایک لاکھ چوبیزار کبوں بش انبیاء موجود ہیں وہاں اور اس میں بھی کہ جس میں مثالی کے ساتھ ہیں کوئی کہتا ہے جس میں انسلی کے ساتھ ہیں اور سب اس بات کو سن کے تاہید کر رہے ہیں اس کے بعد کیا ہوا خطبہ آپ نے دیا اور فضائل وہ وقت میں آگے بتاؤں گا اور فضائل بیان کیے ختم ہو گئی بات اس کے بعد دوبارہ سے ابراہیم کھڑے ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے فرمایا کہ افضلکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے انبیاء کے جماعت تم میں سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب پتا چلے اس وجہ سے ہیں کہ یہ ان کے سارے فضائل جو نے بیان کیے ہیں کہ جس میں انہوں نے کہا کہ میں پوری دنیا کا کائنات کی رحمت و نبی بن کے آیا ہوں اس وجہ سے یہ سب سے افضل ہیں تو گوہ ہے کہ یہ واحد نبی ہے جس نبیوں میں بیٹھ کے دعویہ کیا کسی نبی نے کانٹر نہیں کیا نقید نہیں فرمایی کہ کیا بات کر رہا ہے میں بھی عالم گیر ہوں کسی نے کہا تو آپ بلا مقابلہ تو پہلا جو ہے وہ سوال یہ ہے جس کا جواب اسلام کے پاس ہے کہ عالم گیر نبوت کا دعویہ سوائے محمد رسول اللہ کے کسی نہیں کیا یہ پہلی دلیل حقانیت کی دوسری دلیل دوسری دلیل جو ہے حقانیت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک تو عالم گیر نبی اور نبی جو ہوتا ہے نبوت کا جب دعویہ کرتا ہے تو اس نبوت کی دلیل مہا دیتا ہے کیونکہ قوم کے دلیل کیا ہے تو دلیل کے طور پر موجزہ پیش کرتا ہے موجزہ پیش کرتا ہے اس موجزہ کا مطلب ہے ایسا ایک کارنامہ کہ دنیا اس کو پیش کرنے سے آجیز ہے ٹھیک ہے نا ایسا اس کو موجزہ کہتا ہے موجزہ پیش اور موجزہ نبوت کی دلیل ہوتا ہے نبوت کی دلیل ہوتا ہے اب دوسرا دوسرا یہ کہ کونسا نبی ہے کہ جس کی نبوت کی دلیل آج موجود ہو ابن عیم علیہ السلام کا موجزہ تھا جی آگ تھنڈی ہو گئی کہاں ہے وہ آگ کہاں اس کا تھنڈا ہونا کہاں ہے وہ تندور کچھ بھی نہیں نا کتابوں میں ہیں سننے میں ہیں دیکھنے میں نہیں موسیٰ قریم اللہ جو دریاء میں گزرے اچھا مارا بارہ راستے بن گئے دکھائیے یہاں بارہ راستے کہاں ہیں کوئی راستے نہیں ہوا تھا واقعہ چلا گیا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کو بینا کر دیا کوڑیوں کو شفایہ آپ کر دیا پھر وہ کوڑی کہاں ہیں یا وہ مردہ جو زندہ کیا تو وہ مردہ زندہ کہاں ہے نہیں تاریخ کا حصہ بن گیا نا تو اپنے وقت میں کمال دکھائے چلے گئے کسی نبی کا کوئی موجزہ آج تک باقی نہیں ہے اور آپ جانتے ہیں کہ دلیل باقی ہو تو اس کا معلوم دعویٰ بھی باقی ہے دعویٰ بھی باقی ہے جب ان سارے نبیوں کے دلیلیں میٹ گئیں بلکہ جن زبانوں میں وہ دلیلیں تھیں سریانی عبرانی زبانوں میں وہ زبان نہیں میٹ گئیں ہیں تو ان کا تو دعویٰ نبوت ختم ہو گیا نا کہ ان کا دعویٰ رہا ہی نہیں تو کون سارے نبی جس کی نبوت کی دلیل باقی ہے ایک نبی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا قرآن کریم قرآن کریم جو یہ موجزہ باقی ہے قیامت تک کے لیے جب بمانگے دول دعویٰ کر رہا ہے کوئی ہے قرآن جیسے قصورت بنا کے لائے کوئی ہے قرآن جیسے قرآن لے کے لائے کوئی ہے قرآن جیسے ایک آیت جیسے آیت بنا کے لائے چار مقامات میں دعویٰ کیا قرآن نے قرآن جیسے قرآن بناو قرآن جیسے دس صورتیں بنا دو نہیں تو قرآن جیسے ایک ہی صورت بنا دو یا تک فرم فل یا تک بھی حدیث مصری قرآن جیسے ایک آیت ہی بنا دو اور یہ چیلی قیامت تک باقی ہے اور آج تو لٹریسی کا دور ہے پڑھے لکھی دنیا ہے پہلے دمان میں پہاڑی دنیا تھی آج تو پڑھے لکھی ہے نا تو یہ پڑھے لکھے لوگ تو پڑھے لکھے اور پہ اہلِ کتاب تو پڑھے لکھی ہیں علم والے قرآن جیسے ایک آیت صورت بنا دے کیوں نہیں بنا اس کا مطلب ہی ہوا کہ یہ جو قلام اللہ یہ آپ کے دعوے کی دلیل ہے تو نبوت کی جب دلیل ہے تو جب دلیل موجود ہے تو دعوے بھی موجود ہے لیکن گو ہے کہ نبی آپ ہی ہیں آپ کی علاوہ کوئی اور نبی نہیں تو نبوت بھی آپ کے عالمگیر ثابت ہوگی اس کی دلیل بھی ثابت ہوگئی دلیل موجود ٹھیک دو ہوگئی تیسرا سوال یہ ہے کہ کونسا نبی ہے جس کی تعلیمات آج بھی باقی ہیں کیونکہ دعوے نبوت بھی ہو دلیل بھی ہو لیکن تعلیمات نہ ہو نبی کی تو فالو کیسے کریں گے ٹھیک ہے نا تو تعلیمات بتائیے حضر ابراہیم علیہ السلام کی کیا تعلیمات باقی ہیں چلو اتنا بتا دیں ابراہیم علیہ السلام سجدہ میں جب جاتے تھے سجدے میں کونسی تصویر پڑھتے تھے حضر موسیٰ علیہ السلام سجدہ کرتے تھے کونسی تصویر پڑھتے تھے وہ جب مسید میں داخل ہوتے تھے تو اس وقت کیا دعا کرتے تھے حضر عیسیٰ علیہ السلام کا بتا دیں وہ جب کونسی تصویر پڑھتے تھے کچھ نہیں کوئی تعلیمات باقی نہیں ہیں تو جب تعلیمات باقی نہیں ہیں اس کا مطلب اللہ کو اب ان کا پیغام آگے چلانا مطلوب ہی نہیں ہے اگر مطلوب ہوتا تو تعلیمات واقعی ہوتی اور میں تو کہتا ہوں جی زبان میں تعلیمات ہی وہ زبان نے خدا نہیں مٹا دی ایک پیغمبر ملے گا کہ جس کا پیغام اور تعلیمات آج بھی باقی ہیں اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تعلیمات تو تعلیمات آپ کی عادات بھی باقی ہیں کہ آپ عادت شریفہ کونسا جوتا آپ پہلے دائیں پاؤں میں پہنتے تھے کب مسجد نکلتے پاؤں کونسا باہر نکالتے تھے مسجد داخل ہوتے تھے ایوہ کہ بیت و خلا میں آپ بیٹھتے تھے تو کس طرح بیٹھتے تھے تو کوئی ایک عام زندگی کے عادتے تھے تک جس نبی کی محفوظ ہوں تعلیمات ہی وعدات تو بہت بڑی بات تو نبی کی کس وقت کیا تسبیح کر رہے ہیں خدا کے مناجات کس وقت کونسی کر رہے ہیں میدان جہاد میں کھڑے خدا کو کن الفاظ سے یاد کر رہے ہیں ممبر محراب میں کھڑے ایک ایک چیز محفوظ ہے تو معلوم ہے کہ قدرت کو اس نبی کی تعلیمات قیامت تک باقی رکھنا مقصود تھی تاکہ آنے والی انسان اس پر عمل کر سکے یہ تیسری دلیل ہے وعدہ کسی نبی کی کوئی ہمیں تعلیم دکھائے وہ نہیں دکھا سکتے چوتھا سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہر نبی کے بعد نبی آتا رہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سچے تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے وہ سچے جھوٹے ثابت ہو گئے کیونکہ عیسیٰ کا انکار کر کے وہ جھوٹے ہو گئے حالانکہ ابھی سچے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اب سچے ہو گئے اللہ کی نظر میں اب لیکن محمد صلی اللہ علیہ السلام جب آ گئے وہ سچے اللہ کی نظر میں جھوٹے ہو گئے کیونکہ نبی آتا گیا نا تو نبی کو مانتے گئے تو وہ سچے بنتے گئے انکار کرتے گئے بھلے پہلے کو ماننے بعد کا انکار کر کے وہ جھوٹے ثابت ہو گئے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تو وہ جھوٹے ہو گئے عیسائیوں نے محمد صلی اللہ علیہ السلام کا انکار کیا وہ جھوٹے ہو گئے اب محمد صلی اللہ علیہ السلام جب آ گئے اب محمد صلی اللہ علیہ السلام کو ماننے والے سچے ہو گئے اب یہاں ایک سوال ہوا کہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے سچے تھے لیکن ان کے بعد ایک نبی آ گیا اس کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ سارے جھوٹے اور جہنمی ثابت ہو گئے عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے ان کو ماننے والے جو ان کو مانتے رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آ گئے تو اس کا انکار کر کے وہ عیسائی سارے جو ہے وہ جھوٹے ثابت ہو گئے کفر میں داخل ہو گئے اب آگے یہ خطرہ تھا نا کہ محمد کے بعد شاید کوئی نبی آئے اس کو ماننے والے سچے ثابت ہو جائیں اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے باوجود جھوٹے ہو جائیں خطرہ تھا نا ہر نبی نے آگے کسی نے بھی نہیں کہا میں آخری نبی ہوں کیونکہ آگے نبی کا سلسلہ باقی تھا بلکہ یہ کہتے رہے ہمارے بعد بعد والے کو مان لینا تاکہ تمہاری سچائی قائم رہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے کوئی نبی نہیں آئے گا یہ وہی ہوا تو آپ نے ختم نبوت کا دعویٰ صرف آپ نے کیا کوئی اور نبی دکھا دیں جس نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا یہودی دکھا دیں توراز سے عیسائی دکھا دیں انجیل تالموت سے جب وہ زرتش دکھا دیں کوئی اسمانی دین نہیں دکھا سکتا کہ ان کے نبی نے کہا کہ میں آخری نبی ہوں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد وہ نبی ہیں جنہوں نے کہا میں آخری نبی ہوں اور یہ اب میں کہنے لگا ہوں کہ وہ میراج کے سفر میں بیت المقدس میں جو خطبہ دیا ان دس فضائل میں سے ایک فضیر یہ بھی بیان کی یہ فضیر بیان کی فرمایا کہ اللہ نے مجھے کیا بنایا فاتحوں و خاتمہ یہ آخری الفاظ میں آخری الفاظ ہیں کہ اللہ نے مجھے جو ہے فاتحوں و خاتمہ بنایا ایک تو فاتح بنایا کہ میں پورے عالم کے اندر انشاءاللہ میرے دین حاوی ہو جائے گا فتح اور دشمن مفتووں کے دشمن اور خاتمہ اللہ نے مجھے آخری نبی بنایا اور نبیوں میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں سارے نبی سن رہے ہیں اس کی تائید میں ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آگئے اسٹیج پہ اور کہا کہ اوہو یہ وجہ ہے کہ ایک تو یہ ساری کائنات کا نبی بن کے آیا اور دوسرا یہ خاتم نبین بن کے آیا تب یہ سب سے افضل ہو گیا کہ افضل ہوگی کہ نبیوں تم میں افضل محمد اس لئے کہ یہ سارے دس فضائل اور اور باقی فضائل بھی آپ نے بیان کیے لئے آپ نے اس میں ختم نبی کا دعویٰ کیا نبیوں کی موجودگی میں اگر کوئی اور نبی بھی اس کا ہوتا کینڈیٹ تو کہتا جی خاتم نبی تو میں ہوں وہاں کیا ہوتا الیکشن یا سیلیکشن ہوتی نا لیکن یہ بلا مقابلہ آپ تو دیکھو آخری نبی ہونے کا آپ نے دعویٰ کر دیا یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو موسیٰ اسلام کو نبی ماننے پر آپ ایماندار قرار دے دیے جاتے ہیں عیسیٰ اسلام کو نبی ماننے پر ایماندار قرار دیے جاتے ہیں لیکن نبی پاک کو صرف نبی ماننے پر آپ مومن نہیں قرار دیے جاتے ہیں جب تک ان کو آخری نبی نہ مانے آپ کہیں جی نبی پاک کو میں نبی مانتا ہوں نہیں کافی نہیں ہے آپ کہیں آخری نبی مانتا ہوں تو معلوم ہے کہ یہ جو چار سوال ہیں ان چار سوالوں کا جواب دنیا کا کوئی آسمانی دین نہیں دے سکتا صرف اسلام دیتا ہے اور اسلام کے بعد ان چار سوالوں کا جواب ہیں یہ وہ جو علم اور استعلال کی دنیا کے اندر یہ ہمارے پاس وہ ایک وجہ ہے کہ اسلام دنیا کا سچا مذہب ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے نبی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت یہ لیکٹر جو ہے یہ کالجز میں سکوز میں بھنچوں کو ہونا چاہیے اور یہ رحم ٹی وی کے ذریعے جائے گا انشاءاللہ یہ ایسا لیکچر ہے جو آئی اوپنر ہے آپ چاہے اس کو آئی اوپنر کہیں چاہے اس کو ملین ڈالر لیکچر کہیں چاہے آپ اس کو کریڈٹس کہیں گھنٹوں کی تقریب منٹوں میں بند ہے یہ تو الیبریٹ کرنے لگے گا کوئی پوری کتاب بنائے گا ایسی ہی بات ہے اور جیسے آپ یہاں کر دیتے ہیں منٹوں میں میں تھا ہمیشہ ہی کہتا ہوں منٹوں میں آپ دریا کزے میں بند کر دیتے ہیں وہی بات ہو گئی نہ یہ اور یہ ساری حقیقت ہے اس میں کچھ بھی ایگزیاجریشن نہیں ہے کچھ بھی اس میں اپنی طرف سے لگانے والی بات ہے ساری سچی بات ہے قرآن کی بات ہے اور پھر یہ بہت اچھا ہوا کہ یہ سوال کسی نے کر دیا کہ آج کی اس وقت کی کرنٹ دنیا میں یہ بہت بڑا سوال ہے اسلامی سچا مذہب کیوں بھئی یہ بڑا اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی کیوں بھئی تو یہ ایسی چار میں نے وہ آپ کو نکتے دے دی ہیں بس اب کوئی کافرٹ ہے نہیں سکتا آپ کے بات بس آپ اس کو الیبریٹ کر کے کہ کتنے دلائے کٹھے کریں تو جناب انشاءاللہ یہ بلکو حجت تامہ ہے اس لیکچر کے اوپر کتابیں بن سکتی ہیں اس کو اگر الیبریٹ کرنے لگیں حضرت یہ خوبی ہے آپ کی اور ہمارے اس پرگرام کی اللہ کا فضل نبی پاک کی نظر کرا میرے بزرگوں کی دعائیں بہت زبردست بہت زبردست بہت شکریہ you know in giving us this type of you know explaining to us the bosses of boss you know the boss of bosses rather you know islam and the boss of bosses یعنی رسول پاک سارے نبیوں کے تو یہ بہت خوب آپ نے کیا اور زبردست